ہمیں آج پتے دروازے کے پاس اور یہاں پر آج میں آپ لوگوں کو دو مینڈے بتلانے والا ہوں ان کی ساری ڈیٹیل ہم لیں گے یہاں کی اونر سے علیکم السلام خریص ہے ایوب بھئی جی الحمدلہ عمر بھئی ایوب بھئی آپ کا اڈریس پتے دروازے میں کہاں پر ہے اور یہ چار منار پتے دروازہ ہے نا چار منار پتے دروازہ ہے مرگے چوک کنے سے بھی آگیا اگر تو طریقت منزل فنکشن ہال کے پاس میں اپنا لوکیشن ہے تریفت منزل فنکشن ہال کے پاس بھی آئے تو آپ ایک کر لیں گے آج کونسی کونسی نسل کے مینڈے اپنے پاس ایک ویلائیتی ایک رامپوری دوچ بکرے ہے ایک رامپوری ہے اور یہ ایک ویلائیتی ہے اچھا ڈیٹیل ہے اس رامپوری کی یہ کافی بڑی ہائٹ ہے عمر بھئی اور جیسے اس کی ڈیوامنگ کریسو ہے اپن اچھی ہائٹ بغیرہ بھائی یہ بکرا ایک آلی ماننے سے تھوڑا پانی بھر گیا تھا تھوڑا اپن نشٹر مار دیو پیچھے آو نشٹر مار کے تھوڑا ساف کر کے جیسے کلین کر کے تھوڑا وہ لگا رہے ابھی تو زخم نہیں ہے زخم نہیں ہے زخم پورا سک گیا اس لیے میں ساف کر کے رکھا کیونکہ آگے والوں کو دیکھنا صرف بال نکال لے اپن واقع بلکل تو اور سب سے اچھی بات کہ آپ جنرین بطلا کے دے رہے ہیں اور دو دانت پہ ہے یہ بچہ ماشاءاللہ دو دانت کے اوپر اتنی ہائٹ لیند تو آگے بہت بننے والی چیز ہے ابھی صرف درد تھا اس وجہ سے دیکھیں کنڈیشن تھوڑی ڈاؤن ہے اور ڈی وامنگ کریں عمر بھائی کم سے چار پانچ دن موشن میں تھا بچہ اس وجہ سے بچہ اتر گیا الحمدللہ کم ہو کے ایک دن ہوا انشاءاللہ اب یہاں سے جسم پکڑنا شروع کرے گا یہاں سے جسم پکڑنا اسٹارٹ ہوتا کوئی پلس پائنٹ یہ رہ دیں گا ان کو ڈی وامنگ ڈن ہے اب لے کے صرف پال لینا رہیں گا بس تیاری اٹھا لینا رہتا ہے پی 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 آر کے لیے اتنے کیمز کرانے کے باوجود بھی پھر ریکوائرمنٹ پی پی آرہی تو کل والا ہفتہ نے اس کے بعد وارے نیکس ویک والے سیٹھڑے کے دن انشاءاللہ پی پی آر کے نئے کوشش کروں گا میں اور ویڈ گینر اپنے پاس سپلیمنٹ ہے اگر آپ وہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت شاندہ ریزیٹ اس کے اوپر ملنگا آپ رہے ہیں کیا پرائز رکھ رہے ہیں اس کا آسکنگ عمر بھائی اس کا سترہ آزار روپے پرائز رکھ رہے ہیں پر سیونٹین تھاؤزن سترہ آزار اس کا آسکن پرائز ریپ دو دھانت ہے دیکھیں لیکن سب سے مین میں پھر بتلا رہا ہوں لینٹ اور ہائٹ بہت زیادہ ہے اس کے یعنی ایکسٹر آرڈنری بچہ بننے والا ہے آگے اگر آپ تیار کر رہے ہیں بہت شاندہ چیز بنیں گے پیر بغیرہ بہت لمبے ہے اس کے لینٹ اچھی ہے سترہ میں نیکشو بل ہو جائیں گا نا ہاں نیکشو بل ہو جائیں گا سیونٹین تھاؤزن میں نیکشو بل بھی ہے اور اس کے مطلب اسپورٹس بھی کر رہا سو ہے عمر بھائی نے اچھا کھیل رہا کر رہا سو بھی ہے وہ ذرا تھوڑا وہ ڈی وامنگ کرے نا پن اس وجہ سے تھوڑا کمزور ہوگی اب نہیں کر رہا تو اگر ہاتھ پہ بردست کھلتا اوکے اور یہ والا ولایتی پورے بٹن کان میں اور پورا گول خوٹا فوٹبال ہے دیکھیں ماشاء اللہ ایک دم شورٹ ٹیل میں ہے یہ بھی اور اس میں بھی دیکھیں آپ ٹیل رامپوری کی بہت لمبی آتی یہ بھی ایک دم شورٹ ٹیل میں تو یہ پورا ماربل سنگ ماربل خور میں ہیں اور آنکھوں کے پاس گزلہ ہے اس کے باقی پیچھے تو کلرس لگائے نا ہاں کلرس لگائے پورا گلا بھی ہے بچہ اور لائف ویڈ میں بھی سکسٹی فائی آئیسا سکسٹی سکسٹی فائی آتا سکسٹی سکسٹی فائی آتا سکسٹی ون کیجی تھا انہیں جی تو الحمدللہ تھوڑا بد ادھر ادھر ہوا بڑا جتا ہوں گا مرے پاس ایک کم سے کم ایک دس پندرہ دن سے عمر بھائی ہو گیا تھا ہمارے دوست صاحب ہے جو مہارشتہ سے ہے انہوں لے لئے تھے اڈوانز آلتوں بول کے کیا کرے دو دن میرے کو تھپا دیئے اس وجہ سے سول ڈاؤٹ بولنا پڑا اس وجہ سے بھدینا رگیا بکرا اپنے پاس 15 دن تو نہیں رہتے اتنے دن اپنے پاس لیکن ویلائیتی دیکھیں ابھی فلوکس ریڈی آپ کو مل رہا یعنی ہے آپ کو تیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بٹن کھر بٹن کھر بٹن کھر بٹن کھر بھی یہ عمر میں چار دات فریش لگایا کب بھی نہیں ہوئے اور انشاءاللہ عید تک تو دیکھیں بہت زیادہ ویڈ گین ہو جاتا ویلائیتی بہت بڑھاتے آپ لوگ دیکھیں کالیٹی وغیرہ ایسی چھاتا وغیرہ بہت چوڑا ہے کلر کرے ہوئے ہیں اس کے اندر اور سائز بھی ماشاءاللہ ہے اس سائیڈ پلٹھائی ہے ایک نٹ ہوا ماشاءاللہ بہت چوڑا مگرہ اس کے اندر چاہتا ہے کیا پرائز دیکھ رہے ہیں اس کا اسیں اس کا 28500 بیسٹ پرائز رہیں گا عمرو ہے 28500 اس میں نقشیبل رہی ہیں تھوڑا بہت کریں گے زیادہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت کریں گے اور بکرہ بہت زبردست ہے اگر کوئی ویڈیوز بھی چاہیے اگر تو مل جاتے اس کے اپنے اچھا یہ یعنی یہ بھی کھیلنے والا بچہ ہے اس کے بھی ویڈیوز آپ کے پاس ہے ایویلیبل ہے بٹن کان ہے دیکھیں سنگ وغیرہ بہت موٹے اس کے اور تیاری اچھی ہے بال کٹے ہوئے ہیں دیکھیں یعنی ٹرمینگ بھی کری بھی ہے شیف والے کٹنگ ہے اس کے اندر اور نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یعنی ملاکت کروں گا جو جو آ رہے ہیں آپ لوگ سربتم فام کے اوپننگ میں کمیونیٹی کے اندر پوسٹ کرا ہوا ہے موبائل نمبر اور اس نمبر پر کول کریں گے تو لوکیشن بھی فیجوا دیں گے آپ لوگ اور عمر بھئے اپنا چینل بھی ہے اگر ایک ایک دو بکری رہے تو اپنے اس پر ڈال لیتے ایک اے گوٹ سیل بھلکہ اپنا چینل ہے ایک دو گوٹ سیل ہاں ایک اے گوٹ سیل حیدر آواد بھلکہ ہے تو آپ کے ہی بکرییں ڈال رہے ہیں آپ یا باہر کے بھی نہیں نہیں اپنے ہی بکرییں ڈال لیتا ہوں میں سکھ ایک دو جو بھی رہے ہیں اپن چھوٹے جو بھی رہیں گے اپنے وہ اس پر ڈال لیتا ہوں میں اپلوٹ کر لیتا ہوں بلکل تو آپ لوگ دیکھیں جو بھی کلیکشن ہے جو بھائی کے پاس آئیں گا ایک ایک گوٹ سیل جو چینل ہے آپ اس کے اوپر بھی اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی آپ مینڈوں میں کام کرتے ہیں جی ہاں اومار بھائی مینڈوں میں جو بھی مینڈ آ رہیں گا انشاءاللہ وہ اپنے پاس مینڈوں میں جتنے بھی مینڈے رہیں گے انشاءاللہ مل جائیں گے اچھا آپ کے ایکسپیرینس سے کون سے ذات اچھی ہے مینڈوں کے اندر نہیں مطلب اگر پالنے کے لیے اگر اپن خربانی کے لیے اگر رکھنا چاہ رہے ہیں اگر تو ویلائیتی بیسٹ رہیں گا کیونکہ ویٹ بہت زیادہ بہت زیادہ کرتا انشاءاللہ اگر بکرید میں کاٹے سوالے بھی جو خربانی دیرنسوالے بھی خوش خوش ہو جاتے کیونکہ لوگوں کو بہت سارے زیادہ زیادہ اگر ایک بکرا کاٹ رہے ہیں تو آپ وہ چار بکروں میں یہ ایک بکرا برابر ہو جاتا انشاءاللہ لوگ اتنا زیادہ فرق ہو جاتا اور کھیلنے کے لیے اگر کوئی اسپورس کے لیے لیے اگر تو رامپوریا اور کرنا ٹک دونوں بیسٹر رہتے ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت مدوری کو لوگ کس فردے سے پسند کرتے ہیں مدوری کیا ہے فل اگریسیف رہتا ایک تو بہت خوبصورتی میں اچھا رہتا خوبصورتی بھی بہت زیادہ رہتا تیز بہت زیادہ رہتا تیز بہت رہتا جو تیز پالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھا مطلب باہر لے کے نکلے تو دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اگر تو خوبصورتی کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہو انگل کی کیا خصوصیت ہے انگل کیا ہے بولے تو انگل گوش میں زلی اگر اگر انگل کے جیسا ویڈ لینے آلا بکرا زلی کوئی ہے نہیں کیونکہ انگل زلی ویڈ لیتا ہائٹ بھی اچھی لیتے لیت بھی اچھی لیتے ویڈ بھی اچھا لیتے انگل اور گنٹر اگر کہاں تک جاتے ویڈ میں لازٹ امر بھئی ہمارے پاس ایک تھا بھئی آپ اس سے پہلے خود ویڈیو بنایا سو ہے دو دات پہ تھا سیونٹی فائی کیجی کا تھا ہمارے پاس اوکے سیونٹی فائی کیجی اپن خود لائف تولے سو تھا بکرا ہو دو دات پہ انشاءاللہ اپن خود خربانی دیے سو ہے وہ جی بھئی اور ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ سائز کا مینہ پال رہے ہیں تو خرچہ کہیں گا ایک مہینے کا یہ مہینے کا اگر اپن خود پال لیے اگر تو کم سے کم جیسو اپنے کو پندرہ سو سے دو ہزار روپے آئیں گا خرچہ کیونکہ چھنی اگر لاکے رکھ لیے اگر کوئی ایک ٹائم میں گھاس مطلب مینیموم گھاس دینا کیونکہ لاکے لوگاں بھر کے ڈال دیئے خراب ہو جاتے ہیں ویسٹس زیادہ ہوتا کیونکہ ایک دس والا کٹھا ملتا انشاءاللہ وہ اگر روز ایک مینٹین کرے ایٹس ہرا چھرا جھگال کرے اتنا تو دینا ضروری ہے تو اتنا دینا پڑے ہیں ایک دے دیئے تو بس ہے انشاءاللہ کافی اچھا ہو جاتا ہے لوگ باقی بھی چھنی بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی اور زیادہ بھی اور اچھا پالنا چاہ رہے ہیں اگر ہیوی ڈائیٹ دے کے اور زیادہ وہ کرتے ہیں دو ہزار دو ہزار روپے خرچائیں گا کھلی اگر ملا کے ڈالے اگر نارمالی دو ہزار تک آ جائیں گا نارمالی اگر ایسی پال لی اگر تو دو ہزار روپے تو خرچائیں گا انشاءاللہ تو چلیے کہ انہیں ایوریج میں آپ لوگوں کو بٹلا ہے کہ کیا چارجز آتے ایک مینڈہ پالنے کے لئے تو اس طرح کافی سارے اپ ڈیٹس دیکھتے رہیں گے آپ لوگ ڈسکرپشن کے نمبر پر کال کر کے بات کیجئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے ٹینکس فور واشنگ ٹینکیو